بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں آپ کو بنانا روزہ ہوتے ہیں 2 کلو دوتھیکٹ چینی 2 کپ کھانی کے چمچ میں نے گھی لیا گھی ہم دو جگہ استعمال کریں گے بادام لیا پیسٹے لیا اور چھواروں کو میں نے رات بھر پانی میں بھگو دیا تھا بھگونے کے بعد پانی کو بوائل کر کے میں نے اس کے چھلکے اتا لیا بادام کے اور پیسٹے کے چھوٹی الائچی میں نے لی دی سانس سے آٹ ادت اس کے چھلکے میں نے الگ کر لیا اور بیچ نکال کے چھوٹی الائچی کے بیچوں کو میں نے کوٹ لیا ہے چلے بنانا سٹار کرتے ہیں مزیدار سا شیئر پرما دو کھانی کے چمچ ہم بھی شامل کر دیں گے فرائی پین میں اور پھر اس کے دور گرم ہونے دیں گے گرم ہونے کے بعد ہم اس میں بادام پیسٹے شامل کر دیں گے ایک سے دو منٹ تک ہمیں بادام پیسٹے فرائی کرنے بسم لائے رمانی رہی ایک سے دو منٹ ہم بادام پیسٹے کو فرائی کر لیں گے ایک سے دو منٹ تک ہم فرائی کر لیں گے جیسے اس میں سے خلگو آئے گی اور اس کو ہم نکال لیں گے دام پسٹو کو میں نے فرائے کر لیا تھا ایک سے دو مینٹ اب ہم بچاوا گھی شامل کر دیں گے دو خانے کی چمچ جو ہم نے بچایا تھا اب اس کے اندر ہم سمئیوں کو بھون لیں گے بسم اللہ الرمانی رنگ تین سے پانچ منٹ تک ہم سمئیوں کو بھونیں گے لو فلم پہ بھونیے گا اس سے یہ ہوگا لو فلم پہ بھوننے سے ہی کہ ہماری سمئیہ جلے گی نہیں اور آپ اس کو ایسے بھونیے گا ایسے کر کے توڑ لیے گا سمئیوں کو یہ دیکھیں ایسے کر کے یہ دیکھیں کلر چینج ہو چکا ہے سمئیوں کا اور یہ بھون چکی ہے تقریبا میں نے اس کو پانچ منٹ بھونا ہے لو فلم پہ بھونیے گا انہیں بہت جلدی جل جاتی ہیں اور جلی بھی سمئیہ بلکل بھی دشی نہیں لگتی بلکل کالی کالی سی اوپر دودھ کے اوپر آ جاتی ہیں یہ تو اس کو آپ لو فلم پہ بھونیے گا دوستو جن دوستو کا شیر خورمہ پھٹ جاتا ہے دوستو نے شکایت کیا کہ ان کا شیر خورمہ پھٹ جاتا ہے تو آپ کوئی بھی دیکھتی استعمال کر رہے ہیں پہلے پانی شامیل کیجئے گا پانی کو گرم کر لیے گا گرم کر کے جیسے ہی پانی میں بوائل آئے یہ پانی پھیک کر آپ دوست شامیل کر دیے گا ایسے آپ کا شیر خورمہ نہیں پھٹے گا ایک چھوٹی سی ٹیپ سے اس کو فولو ضرور کیجئے گا دوستو پانی میں بوائل آنا پانی پھیک کر دوست شامیل کر دوں گی بسم لائے رمانی رہی دوستو 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 میں نے یہ دیکھا ہے اب دوستو ہم گرم کر لیں گے دوست میں جیسے ہی پھٹے گا پھر ہم چینی شامیل کریں گے دوست میں اوبال آ چکا ہے اب ہم چینی شامیل کر دیں گے بسم لائے رمانی رہی چینی آپ اپنے زائے کے کے ساپ سے لی جئے گا کم یہ زیادہ چینی آپ کر سکتے ہیں اب چینی اچھے سے مکس ہو جائے جب تک ہم دوستو پکائیں گے اور پھر سمائیہ شامیل کریں گے یہ دیکھیں چینی اچھے سے مکس ہو چکی اب اس میں ہم سمائیہ ایک کریں گے پھگل چکی ہے چینی بسم لائے رمانی رہی سمائیہ شامیل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم جب تک پکائیں گے سمائیہوں کو جب تک یہ کھولنا جائے اور اس کے بعد ہم بادام پستے بھی شامیل کر دیں گے سمائیہ پھلنا شروع ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم بادام پستے شامیل کر دیں گے بسم لائے رمانی رہی اور ایلائی جی پوڑر بھی شامیل کر دیں گے بسم لائے رمانی رہی ایلائی جی پوڑر سے بہت اچھی خوش باتی ہے ماشاءاللہ سے دوستو ضرور شامیل کیا کریں اور شیر خنمہ ملکہ 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 م مانا یہ تھنڈا ہونے کے بعد مزید گارہ ہو جائے گا اور پھر یہ کھانے میں مزا نہیں آئے گا اس سے اور اگر آپ کا شیر پھرما گارہ ہو جاتا ہے تو آپ اس میں دودھ گرم کر کے شامیر کر دیں گے تو پھر اس کا شیر پھرما یہ صحیح سے ریڈی ہو جائے گا آپ اس کو بنائیے گا ضرور مجھے بتائیے گا عید کی خوشیوں میں مجھے یاد دکھئے گا اپنی دعاوں میں اپنا دیر سارا خیالہ کیے گا شکریہ اللہ حافظ